اسلام علیکم جی میرا نام ہے عاصف نوز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا یوٹیوب چینل ایم ٹیچہ 33 اور آپ ہمارے چینل کو اپنی یوٹیوب کے سچ پار پار جا کے ایڈ تاریٹ ایم ٹیچہ 33 لکھ کر بھی سچ کر سکتے ہیں تو آج جو ہے ہم بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ایک کورس کی جو پریپیریشن کرنے لگے ہیں فائنل ٹرم پریپیریشن ہے ایم ٹی ایش ٹو زیلو ٹو تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور سالہ کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور یہ ماں سمجھئے کہ یہ دوہزار تیس میں ہی چلے گی یا دوہزار چوبیس میں چلے گی میں نے بہت ہی محنت سے ایم سی کیوز تیار کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ایم سی کیوز پسند بھی آئیں گے اور آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہوں گے تو ہم جو ہے نا وہ چپٹر نمبر نائنٹین سے لے کر اون ورڈ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں نا وہ ہم کریں گے کیونکہ اس لئے بس جو ہے وہ ایٹین تک تھا میٹم کا تو نائنٹین سے آگئی ہیں تو نائنٹین ہے سیکونس تو ہم سب سے پہلے سیکونس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس سیکونس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آپ کے پاس سیکونس ہے تو سیکونس کہتا ہے کہ آسائٹ آف ان آرڈرڈ ایلیمنٹس یا پھر آن آرڈرڈ لیسٹ آف ایلیمنٹس یا پھر آ گراف کونیکٹنگ ایلیمنٹس یا پھر آ کلیکشن آف رینڈم ایلیمنٹس تو زاری سی بات ہے سیکونس جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک لیسٹ ہوتی ہے ایلیمنٹس کی آرڈرڈ لیسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے آرڈرڈ لیسٹ ہوتی ہے یعنی 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سے لیسٹ ہوگی تو ہمارے پاس کیا بنے گا ایک سیکونس بنے گا یعنی اگر ہمارے پاس 1 آتا ہے پھر ہمارے پاس 2 آتا ہے پھر ہمارے پاس 3 آتا ہے پھر ہمارے پاس 4 آتا ہے 5 6 7 8 اس طرح سے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی لیسٹ ہو جو کہنا ہمارے پاس لیسٹ ہو جو پرائیم نمبر کی جیسے میرے پاس 1 آجے پھر 3 آجے مدد 2 آجے پھر 3 آجے پھر میرے پاس 5 آجے پھر میرے پاس 7 آجے اس طرح سے ایک آرڈر ہو بلکل ایک سیکونس کے ساتھ کوئی بھی لیسٹ بنے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم سیکونس کا نام دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی پہلی ایگزیمپل ہے آگے جی اس کی میں نے جو آپ کو بقاعدہ ایک آرڈر آر سیکونس آرڈر لیسٹ آف ایلیمنٹ آگے جی ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے اس پیسیفک پوزیشن جس میں ہمارے پاس ایلیمنٹ کی آگرتے ہیں ایک سپیسیفک کنڈیشن رکھتے ہیں یا پھر کوئی ایک سپیسیفک انڈیکس رکھتے ہیں تو یہی اس کی دیفنیشن ہے اور یہی سیکونس کی صحیح آپ کو آنسر ملے گا پھر ہمارے پاس ترم آف جو سیکونس ہے کس چیز کو ریفر کرتی ہے تو ہمارے پاس جو ترم ہے کسی بھی سیکونس میں ایک ترم جو ہے نا وہ کسی بھی ایلیمنٹ کی ایک سپیسیفک پوزیشن کو ریفر کرتی ہے یعنی میرے پاس میں نے ایک سیکونس آپ کو پیچھے بنا کے دیا تھا تو میں چاہوں گا کہ فائی میرے پاس کہاں پر ہے تو میں کہوں گا جی فائی میرے پاس جانا وہ پانچ میں پوزیشن پر ہے تو وہ فیٹ ترم ہوگی ٹھیک ہے پانچ میں پوزیشن ہوگی نیکس یہ ہم چلتے ہیں آگے اس کا ریزن بھی لکھا ہو ہے آپ ایک بار پڑھ لیجئے گا اس کے انڈیکس میں جتنا آرڈر ہوتا ہے آگے پوچھا ہو ہے which is not type of sequence تو ظاہری سی بات ہمارے پاس سی جو رینڈم ایک sequence ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے sequence کی ٹائپ نہیں ہے ہمارے پاس arithmetic sequence کا جو فارمولہ ہے آپ کے پاس one plus a ہے ٹھیک ہے a r ہے پھر آپ کے پاس geometric جو ہے اس کا بھی فارمولہ آپ کو بک میں مل جائے گا لیکن random کوئی ایک sequence نہیں ہے random کوئی بھی value کہیں بھی آ سکتی ہے one کے آگے three آ سکتا ہے پھر two آ سکتا ہے پھر five آ سکتا ہے تو یہ کوئی sequence نہیں ہے ہمارے پاس geometric کی بھی sequence ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو geometric ہے اس کا a dot r جو ہے آپ کے پاس فارمولہ آ جاتا ہے پھر آپ کے پاس arithmetic بھی آپ کے پاس sequence ہے ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے کر لینا ہے ہمارے پاس جو ہے یہ well defined ہوتے ہیں جبکہ ہمارے پاس دوسرا وہ well defined نہیں ہوتا اب arithmetic sequence میں what is common difference ہمارے پاس common difference کیا ہے کہ ہمارے پاس common difference یہ ہے کہ sum of all terms تمام terms کا sum ہے نا وہ ہمارے پاس common difference ہوتا ہے آگے ہمارے پاس تین چارہ option بتائے ہوئے ہیں جیسے ratio between consecutive terms یعنی جو consecutive terms آ رہی ہیں ان کے درمیان ratio کیا ہے difference between two consecutive terms یا product of all terms تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو nth term ہوتی ہے نا وہ plus ہوتی ہے تو ہمارے پاس all term جو ہے نا وہ جب sum ہوگا ان کا ان کا مجموعہ ہوگا تو وہ ہمارے پاس arithmetic sequence بنے گا نیچے یہ بھی ہے کہ common difference in an arithmetic system is constant value ہمارے پاس جو common difference ہوتا ہے کسی بھی arithmetic system میں وہ constant value ہوتی ہے to the obtain next تاکہ ہم نے کوئی بھی next obtain کرنی ہے فرض کر لو میرے پاس ایک ہے نا پھر میرے پاس 2 آ رہا ہے پھر میرے پاس 3 آ رہا ہے پھر میرے پاس 4 آ رہا ہے پھر میرے پاس 5 آ رہا ہے پھر میرے پاس 6 آ رہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے میرے پاس common difference کیا ہے ہے اگر 1 ہم لیتے ہیں تو اس میں common difference کیا ہے ہمارے پاس 1 پہلے ہمارے پاس اے زاریس بات ہے اے اے ڈیرو ہمارے پاس 1 ہوگا پھر ہم اے 2 لیں گے تو اگر ہم اے 2 لیتے ہیں تو اس میں common difference کیا آ رہا ہے اس میں common difference 1 کا آ رہا ہے یعنی 1 پھر جمع ہوگا 1 تو وہ کس کے equal ہوگا 2 کے equal ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس اگر اے 3 لے رہے ہیں ہم & 3 لیں تو a3 میرے پاس کیا آ رہا ہے اے تھری آئے گا ٹو اور پلاس ون تو اس میں آپ کے پاس کومن ڈیفرنس جو آ رہا ہے آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کے پاس ون کا آ رہا تو یہ ہمارے پاس کومن ڈیفرنس ہوتا ہے اچھا نیکس ہمارے پاس سیریز آ جاتی ہیں سیریز میں کیا ہے کہ ہمارے پاس سیریز ہے کیا میتھمیٹکس میں تو سی والا آپشن ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس سم اوف ٹمز اوفا سیکونس ایک سیکونس کی جو ٹمز کا سم ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیریز ہوتا ہے اس کی ہم اریتمیٹک سیریز کی ایک اگزمپل دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پر پہلے 1 2 4 8 16 ہے پھر ہمارے پاس 2 4 8 16 32 ہے پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ 1 3 5 7 9 ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں دو میں جمع دو ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے چار آ رہا ہے چار میں جمع چار ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے آٹھ ہو رہا ہے آٹھ آ رہا ہے تو آٹھ میں جمع آٹھ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے سکسٹین آ رہا ہے اور سکسٹین میں جب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے پتیس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ سیکونس ہے اس کا جو سم ہے وہ ہمارے پاس کیا بنائے گا ایک سیکونس کے ساتھ کیا بنائے گا سیریز بنائے گا تو یہاں پر the terms of series are obtained by multiplying the previous term by and constant common ratio اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک previous جو ایک ویسے ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا وہ آپ جو ہے نا وہ پلس کر کے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس دو طرح سے نکل آتا ہے نا ایک geometric series کے through آ جاتا ہے ایک ہمارے پاس arithmetic series کے through آ جاتا ہے جس طرح سے میں نے بتایا وہ ہو سکتا ہے arithmetic series کے through لیکن آپ یہی کریے گا کہ ہم multiply کرتے ہیں نا دو سے multiply کرتے ہیں دو سے multiply کریں گے دو کو تو چار آ جائے گا پھر چار کو multiply کریں گے دو سے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 8 آ جائے گا یعنی ہمارے پاس جو یہاں پر common difference آ رہا ہے نا وہ r equal to 2 ہے r equal to 2 ہے اور جب بھی ہم a1 r نکالیں گے a1 r نکالیں گے تو وہ ہمارے پاس کس کے equal آئے گا وہ آئے گا 2 کے equal 4 کے equal آجے گا پھر ہمارے پاس a2 r نکالیں گے تو ہمارے پاس 4 multiply 2 کتنا ہو جائے گا 8 ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس value multiplication کے ساتھ ایک ہمارے پاس series بن جاتی ہے combination بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب what does the nth partial sum ہمارے پاس nth partial sum کیا ہوتا ہے کسی بھی series جو ریفر کرتا ہے کسی چیز کو ریفر کرتا ہے nth partial جو sum ہوتا ہے نا کسی بھی series کا وہ sum of first n terms of the series ہمارے پاس جو پہلی n term ہوتی ہیں نا ان کو جو ریفر کرتا ہے ٹھیک ہے آگے جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر geometric series کون سی ہے تو یہاں پر one plus two plus four plus eight آگے ہمارے پاس two plus four plus six تو یہاں پر ہمارے پاس c والی جو ہے نا وہ ایک geometric series ہے کیا جی geometric series یہاں پر آپ common ratio دیکھیں تو ہمارے پاس کس کی common ratio آ رہی ہے وہ ہمارے پاس two کی آ رہی ہے one by two اگر ہم common ratio لیں one by two اگر ہم common ratio لیں یعنی اگر r is equal to one by two ہو تو آپ دیکھیں گے تو one کے ساتھ multiply ہو رہا ہے one تو کیا ہے گا one by two پھر one by two کے ساتھ multiply ہوگا one by two تو مارے پاس کیا بنجے گا one over four پھر آپ one over four کے ساتھ multiply ہوگا one by two تو مارے پاس کیا بنجے گا one over eight اس طرح سے مارے پاس چلتی جائیں گے مارے پاس a جو بھی مارے پاس end term ہے مارے پاس یہ formula جو ہے نا وہ compete ہو جائے گا یا پھر formula میں مل جائے گا تو آپ دیکھ لیجی گا آپ کی book میں لکھا ہویا آپ دھیان سے اسے check کر لیے گا تو یہ ہمارے پاس اسی طرح سے اب recurrent آجاتا ہے recurrent اصل ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار repeat کرنا تو اگر ایک کوئی بھی function ہے اپنے آپ کو اگر وہ call کرتا ہے ایک function ہم نے بنایا تو اگر وہ اپنے آپ کو call کرے گا اور اپنی definition خود بتائے گا تو وہ ہمارے پاس recurrent بنتا ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ classes ہم بناتے ہیں functions بغیرہ ہم function بناتے ہیں وائڈ کا c++ میں اگر آپ cs201 پڑی ہوئی ہے یا پھر cs201 کے student ہے تو ہم کیا بناتے ہیں ہم functions بناتے ہیں جیسے ہم نے وائڈ کا function منایا اور اس کو main میں ہم call کرواتے ہیں main میں call جتنی بار ہم چاہیں گے اسی function کو اسی name سے call کروائیں گے اسی بار جو اپنے آپ کو دھرائے گا وہ وہاں پر print out ہوگا مجھے امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہوگی اگر نہیں آ رہی تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس base case is recovery recursive function ہمارے پاس جو base case ہوتا ہے recursive function کا وہ کون سا ہوتا ہے بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس the base case is condition that determine when the recurrence should stop preventing infinite recurrence اب ہمارے پاس جو base case ہوتا ہے condition کا وہ determine کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو recurrence function ہوتا ہے کہاں پر رکنا چاہیے اور infinite recurrence سے کیا کرنا چاہیے یعنی infinite recurrence سے بار بار چلنے سے اسے مثلا infinity بار چلنے سے اسے رکنا چاہیے آگے ہمارے پاس 0 کا factorial کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 0 کا factorial کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے convention کے by convention ہمارے پاس 0 کا factorial 1 ہوتا ہے ہمارے پاس آگے ہم دیکھتے ہیں کہ which is not following a valid approach true recurrence function problems تو ہمارے پاس c والا ہے نا وہ اس کا correct option ہے کہ ہمارے پاس return a fixed value without considering the problems nature won't lead to valid recurrence solution اس چیز کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس problems کی nature یہ consider نہیں کرنی کہ ہمارے پاس valid رکار لے جائے کی طرف لے جائے ٹھیک ہے returning fix value یہ آپ کو ہمیشہ fix value دیتا ہے چلیں رکار 2 کی طرف چلتے ہیں اس کا دوسرا part آجاتا ہمارے پاس رکار leave کے بارے پوچھتا ہے جہاں پر ہمارے پاس function اپنے آپ کو call کرواتا ہے رکار یا ایک function تھا function ہم نے بنایا جہاں پر ہم نے call کروان سیکنس ہمارے پاس فیبو نیکی سیکنس کیا یا فیبو نیکی سیکنس کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ڈی والا option ہے کہ سیکنس where each term in the sum of two proceeding term مار پاس جو دو proceed term کرنی ہے نا ان کا جو سم ہوتا ہے ان کا جو نکل تا ہے نا کوئی بھی سم نکل تا ان کا جو نکل تا وہ ہمارے پاس ہر value کیا ہوتی ہے فیبی سیکنس یہاں پر آپ کے پاس ریزن ہے کہ فیبی سیکنس is a sequence where each term is sum of two proceeding terms یعنی اگر ہمارے پاس دو terms 1 plus 2 ہے تو 3 آئے گا آگے 3 plus 4 آئے گا تو ہمارے پاس 7 بنتا ہے اس طرح سے 3 اور 7 پھر 7 پلاس آگے 8 بنتا تو اس طرح سے مارے پاس values 15 آجائیں گی تو اس طرح سے مارے پاس 2 جو جمع ہوتی ہیں جمع ہونے کے بعد ایک element لاتی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک sequence بنتا ہے اس sequence ہم کیا کہتے ہیں fibonacci sequence تو ہمارے پاس recurrent function کی example کی ہے recurrent function میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے define کرتے ہیں ایک فکٹوریل کو فکٹوریل ہم نے فنکشن فرز کر لیں کیا اور اس کے اندر value رکھی n اس کے پرانتھسیز میں اب ہم ریٹرن کیا کرنا ہے اس نے ریٹرن کرنا n multiply فکٹوریل n minus 1 یعنی n کے ساتھ اس نے multiply کرنا ہے کس کو فکٹوریل کو n minus 1 اس سے چھوٹی value ہوگی تو ہمارے پاس یہ ایک recurrent function کی example ہے آپ دیکھ لی جی گا تو ہم بناتی ہے آگے what is memo in the context of recurrent تو ہمارے پاس بھی بلا ہے کہ ہمارے پاس جو آ technique store and reuse previously computer result ہم دوبارہ بھی reuse کر سکتے ہیں تو اس memo ization کا نام دیتے ہیں کہ ہم نے پہلا جو computer result ہے نا اس ے کیا کر لیا store کر لیا اور جب ہم چاہیں اس calculate کر سکتے ہیں 23 وائل lecture کی طرف بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس mathematical induction آجاتا تو what is mathematical induction used for mathematical induction kis چیز کے لئے use ہوتی ہے mathematical induction ہمارے پاس پہلے option دیکھ لیتے a b c d to mathematical induction to prove statements for all natural number ہمارے پاس جتنے بھی natural number ہیں ان کے لئے جو statement prove کرنی ہوتی ہے اسے mathematical induction کا نام دیتے ہیں mathematical induction ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں mathematical induction جو ہے ایک ایسی تقنیک ہے جو use کی جاتی ہے statement for all natural number جتنے بھی natural number ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس چلتے جاتے ہیں اور ہمارے پاس infinity تک جاتے ہیں جہاں تک جاتے ہیں تو ہمارے پاس جتنے بھی mathematical induction ہے وہ کس کے لئے use ہوتی ہے وہ ہمیشہ positive integer لے سکتے ہیں 0 سے آگے لیکن ہم natural number ان کو کہیں گے ہمارے پاس دو steps ہیں جو ہوتے ہوتا ہے اور ہم نے کیا پروو کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس جو statement for the smallest value of n ہمارے پاس جو statement ہوتی ہے سب سے چھوٹی value ہوتی ہے n اس کے لئے ہم define کر ہے خیر اس کے question آپ کر ئے گا اگر نہیں آتے تو آپ مجھ س س سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جو ہے جو پیپر ہے وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں جو کے سیمپل پیپر ہے تو بیس کیس پروونگ دی سٹیٹمنٹ فار smallest value of n جو کہ ہمارے پاس 1 ہوتی ہے یا پھر 0 ہوتی آپ کو پتا ہے کہ ہم ن رکھتے ہیں 0 رکھتے ہیں پھر 1 رکھتے ہیں پھر ہم equal کرتے ہیں پھر بیس کو equal کرتے ہیں اس کو پروو کرتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم inductive step کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے تو ہم assume کرتے ہیں کوئی بھی value کو اور اس کو پروو کرتے ہیں اگلی value کے لیے یعنی اگر ہم نے assume کیا ہے ن کسی value کو تو ہم نے prove کرنا کہ یہ value ہے ن یہ prove ہوگی k plus 1 کے لیے پھر یہ k plus 1 k 2 کے لیے پھر 3 کے لیے اس طرح سے ہم پروو کرتے ہیں ایک چھوٹی value لیتے خود سے یعنی کرتے ہیں اور اس کو اگلی values کے لیے prove کرتے ہیں اگر یہ 2 true ہیں تو زاری سی بات ہے اگلی والے true ہی ہوں گی یہ جیسے انہوں نے n plus 1 لیا next value کے لیے تو یہ پر ہم نے k plus 1 لیا اس میں کوئی مزارکہ نہیں تو جو mathematical induction ہوتی ہے کس طرح سے prove کرتے ہیں statement کو divisibility کے بارے میں تو ہم بات ہم بات ہم نے ڈکٹیو سٹیپ کا اس ہمار بیسک سٹیک تو بیسک ہے نا اس میں سی بات ہے لیکن جو زیادہ جو بیسی جو زیادہ ایمپورٹن سٹیپ ہوتا وہ آپ کے سٹیٹمنٹ is true for one value it must also true for the next value اس کا مطلب یہ کہ mathematical induction میں ہم ڈویز بیلیٹی میں کیا پروو کرتے ہیں اگر all values n کی true ہوں گی تو ہمارے پاس statement proven ہو گی یعنی اگر n is equal to zero لے ہیں تو ہم بیس میں send کریں گے تو بیس میں value true آرہی ہے تو ہم inductive کی طرف چلیں گے اور inductive میں true کرنی اگر اگر ایک ہمارے پاس term value true ہے تو k plus اچھے طریقے سے کیا کافی زیادہ ٹائم لگ اس کو پریپیئر کرنے میں اور بہت زیادہ مصروف اس کے باوجود میں آپ کے لئے ٹائم نکار رہا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے تو proven statement about divisibility mathematical induction تو ہمارے پاس بی والا ہے کہ مارے پاس proven the statement for n is equal to 1 تو یہ ہمارے پاس correct ہے بیس کے لئے اگر ہمارے پاس statement is proven using mathematical induction what we can conclude about the relationship between the numbers in old ہمارے پاس یہ پاس c اگر larger جو number divisible ہو چھوٹے number کے لئے تو ہم اب یہ پر اس میں ریزم بتا دیتا ہوں کہ divisibility is proven it use well it demonstrate that that the larger number is divisible by smaller number تو اس میں کیا بتاتا ہے کہ جو larger number آزار ہوتا ہوتا smaller number کے لئے ہم next چلتے 25 کی طرف جو methods of proof کی بارے میں آجاتا ہمارے پاس what is direct method ہمارے پاس direct method کیا ہے اس کے بارے دیکھ ہے تو ہمارے پاس proof is is a sequence of logical deduction to establish the truth of first statement اگر ہم کیا کریں کہ ہم ایسی sequence का use करیں logical deduction کو establish کریں تاکہ ہم جو statement ہے اس کو true دیکھ سکیں تو ایک direct proof ہوتا نا logical deduction کو directly establish کرتا ایک true statement کے لئے تو what is approved by contradiction contradiction proof ہے کسی چیز کو آپ نے false statement کہنی ہے اور آپ کیا کریں گے اس کی contradiction تک پہنچ جائیں گے تو یہ is correct ہے تو اس کے reason کی طرف چلتے ہیں کہ میں کیا کہ مجھے پتہ میں تھوڑی speed سے ہو گیا کیونکہ time زیادہ ہو گیا کہ in approved by contradiction it is assumed that this statement is false اگر ہم contradiction میں دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس statement ہے وہ false ہے and then condition آگے ہمارے پاس contradiction showing the assumption must be false ہمارے پاس statement false ہے تو انسپشن بھی ہونی چاہیے false ہونی چاہیے تو Contra positive ہمارے پاس کس لیے استعمال ہوتا Contra positive ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے if p then q اگر ہمارے پاس کوئی p then q ہو گا تو آپ نے دیکھا ہو گا آپ کے پاس truth table میں پڑھا ہو گا تو اس میں بتاتے دیکھیں اب یہاں پر میں آپ کو اس کا reason بتا دیتا ہوں کہ approved by Contra positive is used statement then if p and q it involves proving that Contra positive statement if not q then not p اگر p ہے تو q ہے اگر p نہیں ہے تو q نہیں ہے تو true false حساب آجاتا تو what is approved by induction تو proof by induction کیا ہے تو ڈی والا کیا ہے ہمارے پاس induction کیا ہوتی ہے وہ بیس case کا استعمال کرتی ہے وہ inductive step کا استعمال کرتی ہے تا سٹیڈمنٹ کو استعمال کریں تمام نیچر ویلیوز کیلئی نیچر ویلیوز پیچھے پڑی ہے ہمارے پاس جو کو بی کنٹر اڈکشن کے بارے کنٹر اڈکشن پہلے بھی بہت اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو کنٹر اڈکشن کا ایم کیا ہوتا ہے پروف کیا کرنا ہوتا اس نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ فالس ہے نہیں تب ہمارے پاس کنٹر اڈکشن کو ویلیو پہنچے گی زاری سی باد آپ اپنی بک کو دیکھیں گے تو آپ کو لازمی اس مجھے جائے جس میں وہ ایک سٹیڈمنٹ شوئنگ ڈی اڈی انکریکٹ تو یہ چیز اس نے بتائیا کہ آپ نے کنٹر اڈکشن سے پروف کیا کرنا ہے کسی بھی سٹیٹمنٹ کو فالس کہنا ہے اور کنٹر اڈکشن ٹرائو کرنا جو کہے کہ یہ جو آپ نے کیا فالس ہے پہلا کیا ہے آپ کے پاس ازیوم سٹیٹمنٹ پہلے آپ نے یہ لازمی کر لینا کہ ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے فالس ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ایک ریویو دے دیتا ہوں شاید آپ کی بک میں ملجیے اگر ہمارے پاس 5 ہے تو ہم کہیں 5 is less than 2 اگر 5 less than 2 ہے میں ہمارے پاس دیکھیں دونوں condition کے آئیں ہمارے پاس دونوں condition کے آئیں فالس ہی آئیں کہ نہ 5 2 سے چھوٹا 9 10 4 سے چھوٹا تو یہ آپ کو امید ہے چیز کا تھوڑا concept آگیا ہوگا تو اس میں ظاہری سی بات ہے a contradiction sorry یہاں پر a contradiction indicate that assumption made statement is false is incorrect which means statement must be true تو یہ چیز اس نے بتائی ہوئی ہے ہمارے پاس option آئے گا وہ a آئے گا کیا چیز contradiction indicate کرتا اگر statement false ہے تو اس کا مضبق ہے ہم نے statement دیا وہ must be true true لازمی ہونی چاہیے اسی لئے false ہوئی ہے how is approved by contradiction different from direct proof مار پاس direct proof ہے اسے contradiction جو proof ہے وہ کس طرح سے مختلف ہے تو ہمار پاس D ڈی والا ہے contradictions involve assuming the statement is false ہم contradiction میں یہ لازمی assume کر لیتے ہیں کہ ہمار پاس جو statement ہے وہ false ہے تو یہ چیز اس میں بتائی ہے ہمارے پاس what is algorithm to algorithm کیا ہے algorithm b ہے کہ well defined steps to solve problem ہمارے پاس well defined steps ہیں کسی بھی problem کو solve کرنے کے لیے algorithm is a finite sequence well defined step dead we followed and solve a specific problem کوئی بھی آپ کے پاس specific problem ہے تو آپ kya use کرتے ہیں algorithm کا استعمال کرتے ہیں جس میں well defined steps لیتے ہیں پرز کریں آپ نے چائے بنانے تو چائے بنانے کے لیے آپ کو کیا چیز ضرورت ہوگی سب سے پہلے آپ پانی کی ضرورت ہوگی پانی کو عبال لیں گے پتی ڈالیں پھر اس میں دور ڈالیں گے چائے بنانا ایک problem تھی آپ نے چائے بنانا لی تین چار steps کو use کرتے ہوئے تو اسے آپ algorithm کا نام دے سکتے ہیں تو algorithm analysis میں time complexity کیا ہے اور کسی اس کو refer کرتی ہے تو مارے پاس بھی بھلا correct ہے کہ time with respect to time کے آپ time کے ساتھ آپ کے جو algorithm کی efficiency وہ کتنی ہے تو the complexity is algorithm analysis to refer how efficiency and algorithm use time resources as input size grow آگے ہمارے پاس what is the purpose of analysis algorithm ہمارے پاس جو algorithm analyze to analysis algorithm allow us to compare their efficiency and choose most suitable one for particular problem and how algorithm analyze efficiency and compare to other and choose suitable particular problem to choose to what is following algorithm is likely better time complexity to ہمارے پاس یہاں پر correct b ہمارے پاس algorithm جہاں پر بہت زیادہ steps ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ use efficient operations اب یہ نہیں کہ آپ اچھائے بنانا چاہتے تو پانی بھی ایک ساتھ ڈالتے ہیں اور پتی بھی اس ساتھ ڈال دے اور دور بھی اس ساتھ ڈال دیں اور time by time ڈالیں اور تھوڑا تھوڑا step کر کے ڈالیں گے تو اگر آپ step by step کام کریں گے تو آپ کے پاس ہمارے جیسے 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 گروہ ہوگا اور time complexity better ہوتی جائے گے اور آپ efficient operation use کریں گے دو الگوریزم ہمارے پاس دو الگوریزم state کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے define کرنا تو d ہے ہمارے پاس correct option کے ہمارے پاس جو اگر ہمارے پاس دو given نمبر ہے اور ایک divided کیا ہے دوسرے اور ہمارے پاس کوشنٹ جو ہے نکلے اور ایک remainder نکلے تو ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس ایک الگوریزم نکلے گا فرض کرو کہ میرے پاس 5 آگیا اور اس کو میں نے تقسیم کرنا دو سے تو الگوریزم کیا ہوگا اگر اور 2 2 4 تو باقی میرے پاس remainder کیا بچا باقی میرے پاس remainder بچا 1 تو یہ میرے پاس remainder 2 ہمارے پاس کوشنٹ ہے تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں اس طرح سے ہم حل کرتے ہیں آگے جی آپ کو اس چیز کی سمجھ آگی ہمارے پاس دو ہوں اور کوشنٹ اور remainder are unique and can be calculated using the division algorithm اور calculate کیے جاتے ہیں division کو use کرتے ہوئے اچھا دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوشنٹ remainder theorem ہوتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس integer a اور b ہے where b is not 0 جہاں پر ہمارے پاس b جو ہے وہ 0 کے equal نہیں ہونا چاہیے there exist unique integers q and r یہاں پر ہمارے پاس quotient ہوتا ہے اور ایک remainder ہوتا ہے such that a is equal to جہاں پر ہمارے پاس a equal ہوگا a equal ہوگا b q b ہمارے پاس کیا تھا second integer تھا q ہمارے پاس quotient تھا اور r ہمارے کہ مارے پاس اگر 2 ہے اور ادھر 5 ہے اور ادھر جو ہے ہمارے پاس کیا نکلے گا 4 اور یہاں پر remainder کیا نکلے گا 1 اور اوپر 2 اب میرے پاس b ہے وہ میرے پاس 2 ہے 2 ہے اور a جو ہے وہ میرے پاس 5 ہے ٹھیک a میرے پر ہمارے پاس value نکل چکی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس a ہم نے نکال ہے تو a نکال 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 یہاں بتایا ہو ہے اس نے b جو ہمارے پاس 2 ہے اور quotient ہمارے پاس 2 ہی آیا اور remainder ہمارے پاس 1 آیا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نکل آئی ہے 4 اور plus 1 تو یہ ہمارے پاس دوبارہ 5 ہی بن گیا تو اس طرح سے ہم سوری یہاں پر 1 آئے گا ہمارے پاس کیا بن جے گا ہمارے پاس 5 بن جے گا تو اس طرح سے ہم کیا نکال سکتے ہیں یہ فارمولہ نکال کے a کی value نکال سکتے ہیں اور فارمولے کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے آگلی اپنی بڑھتے ہیں question کی طرف تو how is the devian algorithm used to find the greatest common gcd of two numbers اگر ہم نکال ایک devian algorithm استعمال کر رہے ہیں تو ہم مارے پاس جو greatest devian common یا greatest common divisor ہوتا ہے نا of two numbers اس کو ہم کیسے find کر سکتے ہیں تو see what by defining remainder of devian by repeatedly applying the devian algorithm until remainder is zero ہم نے بار بار جو ہے نا وہ remainder apply ہم نے بار بار جو ہے na devian algorithm کا استعمال کرنا جب تک ہمارے پاس remainder کے آجے 0 نہ آجے تو ہم کیا نکال سکتے ہم ہم کیا سکتے نے کیا کرنا ہے لارج number کو smaller number سے divide کرتے جانا ہے until remainder is zero جب تک remainder کیا آجے zero نہ آجے تو یہ بھی آپ کے پاس ایک question آپ دیکھ لیجی گا اگلے question کی طرف چلتے ہیں جلدی algorithm if remainder is zero اگر ہمارے پاس remainder is zero آجے what can be calculated about the relationship between the divided and divisor تو ہمارے پاس divident ہوتا ہے جسے divide کر رہے ہیں divisor divide کر رہا ہوتا ہے اس میں کیا relation نکال لیں گے تو ہم کہیں گے divided is multiple of divisor تو ہمارے پاس divident کیا ہے وہ multiple hat وزر کا اگر ہمارے پاس zero نکل آئے جب تک value zero نہیں آتا تب تک آپ نے تقسیم کرتا جانا بڑی value سے چھوٹی value تا combinator آجاتے ہم دیکھ لیتے ہیں what is combinator تو combinator جو ہے وہ بھی اس کا correct option ہے کہ ہم نے arrange کرنا ہے اور select کرنا ہے objects کو ٹھیک ہے اب اس کا reason میں بتایا ہو ہے نیچے کہ combinator is branch of mathematics ہمارے پاس جو combinator combinator رکس ہوتی ہے وہ branch ہوتی mathematics کی جو deal کرتی ہے counting کو arranging کو selecting objects کو اگر ہم نے کسی بھی چیز کسی بھی کوئی بھی set اس کتنے elements کو count کرنا ہے کسی arrange کرنا ہے کون سا element object ایک select کرنا ہے combinator pricks ٹھیک ہے اس phenomeno کو کہتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں permutation اور ایک ہمارے پاس combination permutation بھی ہم دیکھتے ہیں اور combination بھی ہم دیکھ ہیں تو permutation کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس permutation ہے کیا what is permutation تو اے وَلَا ہے کہ an arrangement of object in specific order ایک specific order میں جو objects ki arrangement ہے اسے permutation کا آجیں پھر پھر وائیڈ ووڈ آجے گا پھر مرے پاس chair آجے پھر مرے پاس stable آجے گا تو آپ نے objects کو کیا کیا ایک sequence کے ساتھ ایک specific order کے ساتھ کیا ہو ہے تو permutation can be made from from a set of distinct object تو ہمارے پاس اگر n distinct object ہوں تو کتنے permutation ہم بنا سکتے ہیں تو ہم n factorial permutation وہ ہم بنا سکتے ہیں یعنی n میں سے minus one multiply n میں سے minus two multiply n میں سے minus three multiply n میں سے minus four یعنی فرض کرو کہ ہمارے پاس جو چار object ہیں ایک distinct جو ہے چار object میں یہاں پر لکھنے لگاؤں جی اگر ہمارے پاس چار object ہیں distinct چار object تو اس کی permutation نکال لیں تو ہم کیسے نکال لیں گے ہمارے پاس بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ four اور اس کو multiply کریں گے three میں یہاں multiply کر دیتا ہوں multiply کریں گے three سے پھر multiply کریں two سے sorry پھر multiply کریں گے one سے تو اس طرح سے four کا factorial ہم نکال سکتے ہیں یہ sorry میں a والے پہ لے گیا تھا لیکن یہ ہے تو b والے پر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس b والا correct option ہے تو یہ n factorial جو ہے ریپریزنٹ کرتا permutation کو جو made کی جاتی ہے کوئی بھی distance objects ہو جا کمبینیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مارے پاس combination کیا ہے بی والا ہم دیکھتے ہیں کہ selection of objects without considering the order بغیر کسی order کو دھیان میں رکھ آپ نے select دینا ہے combination is a selection of object from a set without considering the order of a selection آپ نے کوئی selection order بس آپ نے کیا کرنا ہے اپنے objects کو select کر دینا ہے permutation کے بارے میں دیکھ نی پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے specific order میں select کسی بھی set میں سے combination کے بارے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بس combination بنائے تو ہم نے یہ نہیں دیان رکھ نا کہ کمبینیشن سی ہمارے پاس permutation in arranging object in specific order ہمارے پاس permutation ہوتی ہے وہ specific order میں کیا کرتی ہے objects arrange کرتی ہے جب کہ ہمارے پاس کمبینیشن ہوتا ہے بغیر کسی order کو consider کرتے ہوئے تو یہ چیز آپ کو میں نے ریزن میں بتا دی تو آپ نے اچھی طرح how many ways can be letter math can be return math آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے object بن گے ہمارے پاس چار بن گے ایک دو تین چار تو چار کو آپ ملٹیپلائی کرنا ہے پھر آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے پھر آپ ملٹیپلائی کرنا چار کام فکٹوری لیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گی پھر ملٹیشن اس کی چوبیس آئے گی اگر آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے نمبر اوپ ملٹیشن اوپ 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 اگر آپ اوپ 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 پرموٹیشن آف آر اوبجیکٹس ہمارے پاس آر اوبجیکٹس کتنے ہیں ان کو دیکھنا ہے فراما سیٹ کسی بھی سیٹ میں تو ہمارے پاس فارمولا کا ہے این فکٹوری آر مائنس آر ویر اینیس ٹوٹل نمبر آف اجیکٹس یہاں ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر ہے نا اوبجیکٹس کے وہ ہم نے دیکھنا ہے اور کون سا نمبر ہم سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہم ارینج کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس آر ہے تو اگر ہمارے پاس دس ٹوڈنٹ ہے اور صرف تین جو ہے وہ کلاسیز ریپریزنٹیٹیو ہیں تو کتنا ڈیفرنٹ ہے کہ سیلیکشن آر پوسیبل تو کتنی ڈیفرنٹ ہاو مینی ڈیفرنٹ سیلیکشن آر پوسیبل تو کتنی جو جو پوسیبلٹیز ہے نا کہ ہم جو ہے نا وہ سیلیکشن کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس سی والا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس وہی فارمولا لگ رہا ہے جو ہے تین کا فکٹووریل ثری فکٹووریل اور ٹین مینس تھری ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس تین ریپریزنٹیو ہیں تین میں سےiteit ....見 παỰس ے کر دیں تو آپ کے پاس 7 بچ جائے گا ٹیک ہے اے یہ آپ کی پاس فارمولا لگیا یہ فارمولا لگا ہے آپ کے پاس کدھر گیا فارمولا یہ فارمولا n فکٹوریل n-r فکٹوریل اور 7 r فکٹوریل تو آپ کے پاس یہ دوسرا فکٹوریل دوسرا فارمولا لگا ہے کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ possible selection دیکھنی ہے تو آپ کے پاس جو فارمولا یہاں پر لگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا فارمولا لگا ہے آپ کے پاس فارمولا لگا ہے n فکٹوریل تقسیم بھائی اور n-r r اور اس کے ساتھ فکٹوریل اور r فکٹوریل یہ آپ کے پاس یہاں پر فارمولا لگا ہے جہاں پر آپ نے 10 ڈالنا پھر 10 minus 3 اور اس کا فکٹوریل آئے گا پھر 3 کا فکٹوریل آئے گا تو یہ آپ کے پاس یہاں پر فارمولا لگا آپ نے دھیان سے دیکھ لینا یہ دیکھ لیں جی وہی فکٹوریل کا فارمولا یہ multiplication ہی ہو رہی ہے ساتھ تو یہ آ جاتا ہے اب کمبینیشنز آ جاتے ہیں پرموٹیشن کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں اور پرموٹیشن کے ہم نے 3 فارمولے دیکھ لیا ہے 3 فارمولے اپنے آپ میں سب سے پہلے فکٹوریل اوبجیکس کو نکالنے کے لیے انٹم اوبجیکس کو ڈسٹنگ کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ اوبجیکس میں پرموٹیشن جتنی ہم نے سلائٹ کرنے ہیں ان کے لیے اور پرموٹیشن میں سے اوبجیکٹ کتنے ریپریزنٹیب ہیں یا ان کا ڈیفرنس نکالنے کے لیے ہم یہ فارمولا استعمال کرتے ہیں تو 3 فارمولے ہم نے دیکھ لیے کمبینیشن کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس وٹیز کمبینیشن تو ہمارے پاس کمبینیشن ہے کیا اس کے بارے میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو کمبینیشن ہے اس سلیکشن آف اوبجیکٹ فراما سیٹ ویداؤ کنسیڈرنگ دی آرڈر آف سلیکشن ساری سی بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کمبینیشن آیا کیا ہم نے سلیکٹ کرنے اوبجیکٹ کو ویداؤٹ کنسیڈرنگ دی بغیر کوئی کنسیڈر کیے ہوئے کہ آرڈر آف سلیکشن کیا ہوگی تو ہمارے پاس اگر ہم نے چار میمبرز ہیں ان کو سلیکٹ کرنا ہے ایک گروپ جو ہمارے پاس دس لوگوں کا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے تو اس کے لیے ہم ڈی اس کا اوبشن کریکٹ ہے اس کے لیے ہم فارمولا لگائیں گے دیکھنے جی وہ ہی فارمولا آ جاتا ہے کہ ہم نے چار میمبرز کو کسی سپیسیفک میمبرز کو کسی گروپ میں سے یا سپیسیفک پیپل میں سے سلیکٹ کرنا ہے وہاں پر بھی ہم نے تین ریپیزنٹیو کو سلیکٹ کیا تھا دس میں سے یہاں پر ہم نے چار کو کیا دوزاری سی بات ہے وہ ہی ہمارے پاس فارمولا لگے گا جو میں فارمولا اوپر بھی آپ کو دکھا چکا ہوں یہ ہی فارمولا آپ پر پاس لگے گا تو یہاں پر بھی وہ ہی فارمولا لگ رہے ہیں آگے ہاں کمبینیشن ریلیٹی ٹو اور پرمٹیشن تو کمبینیشن کیسے ریلیٹ کرتا ہے پرمٹیشن کو تو ہے دونوں ایک ہی چیزیں لیکن ہم آرڈرز کو جو ہم وہ دیان میں نہیں رکھتے کمبینیشن میں لیکن پرمٹیشن میں ہم کیا کرتے ہیں آرینج کرتے ہیں آرڈر کو وٹیز فارمولا کیلکولیٹن کمبینیشن آف اوبجیکٹ آر فرام سیٹ آف ڈسٹنگ تو ہمارے پاس یہاں پر اے والا کریکٹ ہے اگر ہم نے کمبینیشن کا فارمولا نکالنا ہے ایک ڈسٹنگ اوبجیکٹ میں دیتے ہیں وہ این فکٹوریل آر مائنس آر فکٹوریل ہے تو یہ فارمولا جو ہے وہ کمبینیشن آر اوبجیکٹس کا فرام سیٹ آف این انٹیجرز جو کہ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے اور این جو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں آج جو ہم نے جو سیلیکٹ کرنے ہیں وہ ہیں تو یہاں تک ہم آج کرتے ہیں انشاءاللہ کل کے کمبینیشن جو کہ بہت امپورٹن ٹاپک ہیں وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ